بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابو دیبی پولیس نے دیگر ریاستوں سے آنے والوں پر اہم پبندی عائد کر دی ابو دیبی داخلے کے خوصن ایپ ایکٹیویٹ کرنی ہوگی کیونکہ اس کے ذریعے کرونا ٹیس کی نیگٹیو رپورٹ اور ٹیس کی ٹائپ دکھانی ہوگی ابو دیبی میں آج کے روز سے دیگر عمارتی ریاستوں سے داخل ہونے والوں کے لیے نئی شرائط عائد ہو گئی ہیں اس حوالے سے اہم اعلان کیا گیا ہے کہ ابو دیبی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ابو دیبی داخلے کے لیے سمارٹ فونز پر الہوسن ایپ ایکٹیویٹ کرنا لازمی ہوگی ابو دیبی ایمرجنسی کرسز اینڈ ڈیزاسٹر کوئیٹی کا کہنا ہے کہ ابو دیبی شہر میں داخلے کے لیے پروسیجر میں تبدیلی کر دی گئی ہے ابو دیبی داخلے کے لیے نئی شرائط آج سے عمل درامت شروع ہو گیا ہے کمیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ابو دیبی داخلے کے موقع پر چونکیوں پر تائنات اہلکاروں کا الہوسن ایپ پر ٹیس کی ٹائپ اور اس کی نیگٹیو رپورٹ دکھانی ہوگی اس کے بغیر داخلہ نہیں ہو سکے گا اس لیے تمام افراد کو الہوسن ایپ ایکٹیویٹ رکھنا ہوگی نئی شرائط کے مطابق ابو دیبی داخلے کے لیے پی سی آر ٹیس کی نیگٹیو رپورٹ حاصل کرنے کے بعد اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر ابو دیبی داخل ہونا پڑے گا اس مدت کے بعد داخلے کے لیے نیا ٹیس کروا کر نیگٹیو رپورٹ لینا پڑے گی جو لوگ ڈی پی آئی ٹیس کی نیگٹیو رپورٹ حاصل کر کے ابو دیبی داخل ہونا چاہتے ہیں انہیں رپورٹ جاری ہونے کے بعد صرف چوبیس گھنٹوں کے اندر ابو دیبی پہنچنے کی محلت دی جائے گی محلت گزرنے پر نیا ٹیسٹ کروانا پڑے گا کمیٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ کوئی بھی شخص ابو دیبی میں دوسرے بار ڈی پی آئی ٹیسٹ کی رپورٹ پر داخل نہیں ہو سکتا اگر کوئی ڈی پی آئی ٹیسٹ کی بنا پر ابو دیبی میں آ چکا ہے تو دوسری بار داخلے پر اسے پی سی آئی ٹیسٹ کروانا پڑے گا کمیٹی کے مطابق ابو دیبی میں آنے کے بعد چوتھے روز اور پھر آٹھویں روز بھی پی سی آئی ٹیسٹ کروانا پڑے گا چوتھے روز اور آٹھویں روز ٹیسٹ نہ کروانے پر جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا ویکسین کی دونوں خوراکے لگوانے والوں کا عمرات داخل کے لیے صرف ایک بار پی سی آئی ٹیسٹ کروانا ہوگا یہ تھی اپ ڈیٹس اپنا خیار رکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو مل سکے شکریہ موسیقی